اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اپنے سفر کی مصروفیات اور دن بھر کے پروگراموں کی مصروفیات کے باوجود جب میں گھر لوٹا تو میں نے جو ڈی جی پی اتر پردیش کی گائیڈ لائن محرم کو لے کر ہے اس کو میں نے بغور پڑھا اس کی میں آل انڈیا اشیاء پسلا بولڈ کے ذریعے سے زبردست طریقے سے مدب مت کرتا ہوں اور خالی مدب مت ہی نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ جو پوری گائیڈ لائن جو ڈی جی پی صاحب کی طرف سے سرکولر جاری ہوا ہے پورے پردیش میں محرم کو لے کر جیسے لگتا ہے کہ ان کے کسی وہابی متر نے بیٹھ کے اس پورے سرکولر کو تیار کیا ہے لہذا آل انڈیا اشیاء پسلا بولڈ اس پوری گائیڈ لائن کا بھرپور طریقے سے ویروت کرتا ہے اور خالی ویروت ہی نہیں کرتا ہے کل یعنی دو اگس کو شام کو پانچ بجے آل انڈیا اشیاء پسلا بولڈ کے آفیز بیررز کی ایک میٹنگ آوت پوائنٹ پر منقید کی گئی ہے جس کے اندر اس کو پر غور کیا جائے گا اور میں ڈی جی پی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم تہوار نہیں ہے محرم مورننگ ہے محرم غم کا مہینہ ہے محرم میں پرافیٹ آف اسلام کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے پورے اسلام کو پورے انسانیت کو بچایا ہے لہذا محرم کے ساتھ لفظ تہوار لگانے کی میں بھرپور طریقے سے مدمت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ محرم کے آسر پر شیعہ سمودائے کے دوارہ تبرہ پڑھے جانے پر سنیس سمودائے دیوبندی امام اہل حدیث دوارہ کڑی آپتی ویکٹ کی جاتی ہے تو کہاں تبرہ پڑھا جاتا ہے آپ ایک ویڈیو دکھائیے جس کے اندر محرم کے تازیہ کے جلوسوں میں تبرہ پڑھا جاتا ہو جس کے اندر شیعہ تبرہ پوستے ہوئے جا رہے ہیں بلکہ شیعہ روتے ہوئے جا رہے ہیں شیعہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں شیعہ اپنے سر سے خون بہتے ہوئے جا رہے ہیں ایسے تو ویڈیو مل جائیں گے بلکہ شیعہ غم مناتا ہوا جاتا ہے نہ کہ شیعہ تبرہ کرتا ہوا جاتا ہے میں اس کی بھرپور طریقے سے کہ ہمارے یہاں جس فیرس میں نماز فروع دین کی اسی فیرس میں تبرہ ہے ہمارے مقدس لفظ تبرہ کو بدنام کرنے پر میں ڈی جی پی صاحب کی اس گائیڈ لائن کی بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہوں اس کے علاوہ جو آگے کہا گیا پتنگوں ایم آوارہ پشووں پر تبرہ لکھے جانے تتہ دوبندی اہل حدیث کے فرقے کے سنیوں کیا سماجی قطعوں دوارہ انہی طریقے سے اپنی خلیفہوں کے نام لکھ کر پردشت کرنے پر ان دونوں فرقوں کے مد ویاب کٹتا کے کارال ویوات سنبھاویت رہتا ہے ڈی جی پی صاحب کہا پتنگوں کو پر تبرہ لکھا گیا یہ تو آپ کاکوری کی زبان بول لیں میں بھی اسی لکھنوں میں رہتا ہوں وہ عدے ہمیشہ نہیں رہتے ہیں دسیوں ڈی جی پی آئے اور آکے چلے گئے امام حسین علیہ السلام کی عدداری روز عزل سے ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی وہ آفیسر سمارے لیے لائے کے سلام ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی عدداری میں تعامن کرتے ہیں میں ان کی بھرپور طریقے میں مدمت کرتا ہوں اور جو عدداری کو ڈیمج کرنا چاہتے ہیں یہ عدداری کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کہاں پتنگوں کو پر تبرہ لکھ کے پتنگیں چھوڑی گئیں کس نے پتنگیں چھوڑی تبرہ لکھ کے پورے اتر پردیش میں ایک ایف آئی آر دکھائیے مجھ کو میں آل انڈیا شیعہ پرسلا بولڈ کے درجمان کی حیثیت سے ذمہ داری سا یہ بات کر رہا ہوں میں بھی گاؤ گاؤ شہر شہر جاتا ہوں ایک ایسا واقعہ نہیں آیا جس میں کسی نے یہ شکایت کیو کہ پتنگوں کو پر شیعہ تبرہ لکھ کے چھوڑتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ کہا گیا ہے کہ آوارہ پشووں کو اوپر اپتی جنک نام لکھے جاتے ہیں کس آوارہ پشو کو اپر اپتی جنک نام لکھے گئے ہیں یہ غیل پلانوے میں محرم سے پہلے فقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے اتر پردیش کے ڈی جی پی کے دورہ لہذا آل انڈیا شیعہ پرسلا بولڈ اس کی بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہے کیونکہ یہ الیکشن کا موقع ہے اور چند مہینے کے بعد میں اتر پردیش کے الیکشن ہے لہذا بہت ہوشیاری سے ڈی جی پی پورے صوبے کو شیعہ اور سنی طرحوں میں جھوکنا چاہتے ہیں لہذا میں ان کے اس ایڈوائزاری کی ان کے اس بیان کی بھرپور طریقے سے مدب مت کرتا ہوں اس کے علاوہ ان کا جو یہ اپتی جنک چار نمبر جو پہ رہا ہے اس کے اندرے دھار میں جلوس ہوئے ممکاریوں یون سمندی گھٹناوں گو ونچ آدھی تو کونسی گو ہتیا ہوتی ہے کہاں گائے کاتی جاتی ہے کوئی ایک واقعہ ہوا کہ محرم کے جلوس میں گائے کاتی جاتی ہو محرم کے جلوس میں کوئی جانور نہیں کاتا جاتا ہے بلکہ محرم کے جلوس میں ہمارے یہاں بچے سر کو پر کمہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں محرم کے جلوس میں سینے سے خون بہاتے ہیں ہمارے یہاں سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین کہتے ہیں لہذا اس سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پس لابول کی آفیز بیررز کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے کل یعنی دو آگست کو اس کے اندر اہم فیصلے لیے جائیں گے اور میں اتر پردیش کے تمام مسلمانوں سے اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آل انڈیا شیعہ پس لابول جو بھی ابھی اپنا بیان کل کے بعد جاری کرے گا اس کا انتدار کریں اور اس سلسلے میں جتنے بھی بیانات آئیں ہیں میں ہر بیان کی تائید کرتا ہوں بھرپور طریقے سے آل انڈیا شیعہ پس لابول ہر بیان کی تائید کرتا ہے اور محرم کو لے کے جہاں محرم خالی شیعہ نہیں بناتے ہیں محرم اور دوسرے مسلمان بھی بناتے ہیں خالی مسلمان نہیں بناتے ہیں بلکہ ہندو بھائی بھی تازیہ رکھتے ہیں اسی اتر پردیش کے اندر اور ہمارے ملک ہندوستان میں کتنے تازیہ ہیں جو ہندووں کے دریئے سے اٹھائے جاتے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیے گا لہذا آپ محرم کو جانتے نہیں ہیں اس لیے اپنے کسی وہابی ہم پیالہ ہم نوالہ کے کہنے کو اوپر یہ تو گائیڈ لائن جاری کیے آل انڈیا شیعہ پس لابول اس کی بھرپور طریقے سے مدمت کرتا ہے اور خالی مدمت ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ڈی جی پی سے اور میں ماننی مخبنتری جی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بیان کو فوراں واپس لیں ڈی جی پی کا جو محرم کو گائیڈ لائن محرم کو لے کر گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے ورنہ صوبے کے حالات تو ڈی جی پی صاحب نے محرم شروع ہونے سے پہلے خراب کری دیئے کل بھی انشاءاللہ جو بھی ہمارے آفیز بیہررس کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر شیعہ پس لابول جو بھی طے کرے گا وہ انشاءاللہ وسیعب کو متلاک کر دیا جائبا فقط والسلام